ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہر مدینہ کا ذکر قرآن پاک کی سورہ منافقون کی آیت نمبر آٹھ میں اٹھائیس میں پارہ میں اللہ پاک نے ذکر مدینہ کیا ارشاد فرمایا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاظل وللہ العزت ولی رسوله ولی المؤمنین ولیکن المنافقین لا يعلمون کہتے ہیں ہم مدینہ پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے اور عزت واللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کو خبر نہیں مدینہ تل منورہ کے کم و بیش ایک سو نام لکھے گئے ہیں جی ہاں اور دنیا کے کسی بھی شہر کے اتنے نام نہیں ہیں یہ بھی مدینہ پاک کی عظمت کے لیے اس کے ناموں کی کسرت کا ہونا اللہ پاک کے نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کسرت کے ساتھ ہیں اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والے اس پیارے شہر مدینہ تل منورہ کے بھی ایک سو سے زیادہ علماء نے نام بیان کیے ہیں اس شہر کو مدینہ بھی کہا جاتا ہے مدینہ تل رسول بھی کہا جاتا ہے تیبہ دار الابرار تابہ مبارکہ ناجیہ عاصمہ شافیہ حسنہ جزیرہ تل عرب اور سید البلدان آلہ حضرت کہتے ہیں نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے تم میں سے جو مدینہ میں مرنے کی استطاعت رکھے وہ مدینہ ہی میں مرے کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا اور مدینہ پاک وہ مبارک شہر ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ مدینہ میں داخل ہونے کے تمام راستوں پر فرشتے ہیں اس میں تعون اور دجال داخل نہ ہوں گے ایک حدیث پاک میں اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے مدینہ میں نہ کوئی گھاٹی ہے نہ کوئی راستہ مگر اس پر دو فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت میں مدینہ المنورہ کی فضیلت کا بیان ہے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس کی حفاظت کی جاتی تھی کسرت سے فرشتے حفاظت کرتے اور انہوں نے تمام گھاٹیوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت افضائی کے لیے گھیرا ہوا ہے ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاک مزار مدینہ مدینہ ایک ایسا پیارا شہر ہے جس میں مرنے کی بھی فضیلت حاضری کی فضیلت یہاں قدم قدم پر برکتیں راحتیں اور نیکیاں اور دعاوں کی قبولیت یہ مدینہ تو رسول ہے یہ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک شہر ہے جس کی آب و ہوا میں شفا جس کی خاک میں شفا جہاں دعایں قبول ہوں جہاں حاجتیں پوری ہوں جہاں مصیبتیں دور ہوں وہ کہتے تھے نا محمد علی زہوری قصوری رحمت اللہ علیہ کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے مکہ کی ہواوں میں تہبا کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غمخار نظر آئے موسیقی